سر ویگنار میں آتا ہے جنرل کا ایک سو پنتالی سچی تیرہ ٹائر بریک ہوتا ہے اس کی رووٹ پر گریپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سائز رکمنٹ کریں گے ایک سو چتر ستر تیرہ کا جی ونڈا چائنیس ہے چائنیس ہے اور اس کے بعد ملے گا آپ کو گرین لینڈر جو آپ کو ملے گا نو ہزار پر کا ٹائر نو ہزار پر اور بہترین ٹائر اس کے ٹاپ پر ٹائر آتا ہے جو آپ کا وہ quest والا کے پر جو سائز رکھنکین میں چھتے ہیں یہ ٹائر کابلی دیں انکو نو ہزار پرھیدنیس میں سائھ کر دیں چیک ہے ویگن یہ ٹائر کو مل جائے گا اس میںیز نہیں کر آئیے تو س Aww کابلی ٹ ریٹی بی معج çok طرحہ چل رہا ہے چالیس ڈاربی تالیس ڈاربیا چار ہوں گا ہم آپ کو دیں گے پینتیس ڈاربیا چار برین ڈیو مہران کے لیے بھی ہمارے پاس رم پڑے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں بارہ انچ میں ایک یہ بلیک لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ آج کل جیسے کہ لڑکے سپورٹس گاڑیاں تیار کرواتے ہیں اور ان کو چھوٹے گاڑی میں اچھے رم نہیں ملتے ہم نے یہ چھوٹی گاڑی کے لیے خوبصور ڈیزائن ہے بہت پیارا ہے اور یہ بلیک اور یہ آسان بھئی ہے ہماری جو شوق کے جو ہمارے کلائنٹ ہے جو کسٹمر ہے جو ہم سے ٹائر چینج کرواتے ہیں اور یہ کمپیوٹر ویل بیلسنگ ان کی گاڑی کی ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد اگر انہیں ضرورت پرچی ہے تو بل لے کے ہیں تین سے چار مرتبہ یہاں سے وہ فری ویل بیلسنگ آپ کروا سکتے ہیں چلیں یعنی یہ بڑا زبردست ہے یہ پانچ سو ہزار تک یہ خرچہ آجاتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو احسان ڈریونگ سکول کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میرا نام حمد احسان ہے اچھا ایر آج میں جا رہا ہوں گاڑی کے ٹائر چینج کروانے ویگنار کے کیونکہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے ٹائر کی لیمٹ جو کمپنی سے لگ کے آتے ہیں وہ چالیس پچاس ہزار ہوتی ہے تو یوجوالی اس پر آپ کو چینج کروانے نہیں تو سسپینشن کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے تو اس ٹائر پہ میں جو گاڑی میں موجود ہوں یہ تقریباً ففٹی تھاؤزن کلومیٹر جو ہے وہ چل گئی ہوئی ہے ابھی اس کے جو ٹائرز ابھی بھی ٹھیک ہیں بھر بھی میں چینج کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر ایک گاڑی چلاتے ہو تو اٹلیس یا چیلیس پچاس ہزار کلومیٹر پہ آپ ٹائرز چینج کروانا لوں ٹائر پہ ٹھرڈ آ جاتے ہیں کورین اور پلس جپانیک ٹائر ٹائر ٹیک ہے یہ ایک بیسٹ کوالٹی کے ٹھرڈ نمبر پہ ٹائر ہے چوتھے آ جاتے ہیں جو کہ کابلی ٹائرز ہیں جو کہ سمگل ہو کے آتے ہیں یوجوالی یا تو پھر امپورٹ کروائے جاتے ہیں یہ چار قسم کے ٹائرز آتے ہیں پاکستان میں جو کہ آپ یوجوالی ہر ایک گاڑی والے جو ہے وہ چینج کرواتے ہیں ٹیک ہے جو بڑی بھائی کی ٹائروں والی شوپ پہ جو کہ بڑے ہی یہاں پہ مشہور ہے فیصلٹون میں اور موسٹلی میں ان سے ہی ٹائرز بغیرہ چینج کرواتا ہوں اور ان سے چینج کروانے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کے ٹائرز مجود ہوتے ہیں لو بجٹ کے بھی ہوتے ہیں اور ہائی بجٹ کے بھی ہوتے ہیں جی اسلام علیکم جو بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک تھے ہیں سب ٹھیک تھے ہیں سوری یار پہلے تو آپ وہ گھر سے بلائے ہیں کہ آئیں میری گاڑی کا ٹائر بھی چینج کرنا ہے ساتھ بھی ویڈیا کو بنانی ہے تو آپ بتائیں ہمیں کہ ویگنار میں کون سا ٹائر ہوتا ہے اور اس کو ریپلیس کر کے کون سا ٹائر ہمیں ڈلوانا چاہیے سر ویگنار میں آتا ہے جنرل کا ایک سو پنتالی سچی تیرہ جو ٹائر بریک ہوتا ہے اس کی روڈ پر گریپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سائز رکمنٹ کریں گے ایک سو چتر ستر تیرہ کا ٹیک ہے ٹائر درہی کا ٹائر اپنے پر پنتالی سچی تیرہ کا ٹائر لگائیں گے تو اس کی بیل سنگ میں یا پاس جاتی ہیں تو کچھ پروبلم پر نہیں آئی سر کوئی شو نہیں ہوگا یہ جو آپ نے پنتالی سچی تیرہ لگایا ہے اس کے روڈ کے اوپرا ہائی سپیڈ پر جا کے گریپ نہیں کرتا ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائر چوڑا اور بڑا دلوائیں گے گاڑی ہائی سپیڈ پر جا کے روڈ گریپ کرتی ہے سکٹنگ نہیں ہوتی روڈ گریب بھی اچھی ہے اور ٹائر بھی جو سونڈ لیس ہے اچھا میں موسٹلی ویسے دیکھ رہا تھا کہ لوگ جب بھی ویگنار نہیں لیتے ہیں تو نئے ٹائر اتار کے اور موٹی گوٹی والا اور بڑے والا ٹائر لگا لیتے ہیں یہ بات صحیح ہے نا جی 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 وہ اس لیے کرتے ہیں جی اس لیے کرتے ہیں جی اس لیے کرتے ہیں مجھے آج پتہ لگا ہے اچھا سر ہمیں بتائیں کم سے کم بجڈ میں کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سر آپ کو اچھا ٹائر ہونا چاہیے ویگنار کے لیے ملے گا ونڈا جو ملے گا آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار پر کا ٹائر اچھا یہ ونڈا کہاں کہاں ہے ونڈا چائنیز ہے چائنیز ہے اور اس کے بعد ملے گا آپ کو گرین لینڈر جو آپ کو ملے گا نو ہزار پر کا ٹائر نو ہزار پر اور بہترین ٹائر اس کے ٹاپ پر ٹائر رہتا ہے جو آپ کا لیول کرے گا یوکو آما ڈاللو بریجٹرون پر اوویشن کا ٹائر اوویشن کا ٹائر اس کی ثریڈ ویر چار سو بیس ہے اور کمپریچر اے کا ٹائر ہے ہائی سپیٹ پر ٹائر جو گرب نہیں ہوتا اور کوالٹی وائز آپ یوکو آما اور بریجٹرون کے ساتھ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹائر آپ کو ملے گا نو ہزار پر کا یہ والا ٹائر اور دو سال کی گرنٹی ہے اسی ہزار کلی میٹر کی یار یہ تو بڑی گاڑی کا لگ رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے ایسے جیسے یہ بہت شاندار کی ریسنگ کار کے ٹائرز ہوتے ہیں جیسے یہ والا ٹائر زبردہ حضرہ نکال کے بھی دکھائیں یہ چیک اوویشن کا ٹائر اگر آپ نے بریجٹرون درائیو کرنا یہ یوکو آما ڈرائیو کرنا اس سے بھی شاندار چیز ہے زبردہ صحب ہو گیا اور کم پرائز میں آپ نے اس میں کمفرٹ فیل کرنا ہے یوکو آما ڈرائیو کرنا اس کی پرائز آپ نے گیا بتائی ہے یہ آپ کو ملے گا نو ہزار پر کا ٹائر ملے گا اور اگر کوئی ویڈیو پر کمنٹس کر کے آتا ہے سرحسان بھئی آپ کے ریفرنس سے کوئی آتا ہے تو ہم آپ کے ٹائر پچاسی سو روپے کے دیں گے آپ کے لیے خصوصی آپ کے جتنے بھی کلائن ہوگی لے دی یہ ویسے اس کی جو میں نے مارکٹ پتا کیا تھا یہ دس ہزار سے اوپر کا ٹائر تھا ایک بٹ بڑا اچھا ہے بھائی جان نے دون کیا ہے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کلائنڈ ہیں جو ہماری گاڑی کے دکھ شور سے ٹائر چینج کروائیں گے ان کی گاڑی کی تین سے چار جو بیل بیلسنگ ہے ہماری دکان سے سروس فری ہے چل رہی تھانکیو سو مچ یہ دیکھیں جی گفٹ مل گیا آپ نے آنا ہے وہ سروس فری ہے پلس جو ہے وہ آپ کو یہ مارکٹ میں ابھی جو ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں دس ہزار تک چل رہا ہے بٹی کے ساڑھے ہاتھ ہزار کا آپ ان سے آ کے ہمارے کمٹس دکھا کے آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اچھا جی جوید بھائی نیکس ٹائر پر چلتے ہیں نیکس کونسا ہمارے پاس اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ای ایک چلی کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس بڑا ہوئے دنلوپ کا اچھا اچھا ویگن آر کا یہ بیس ٹائر ہے یعنی بیس ٹائر ہے اچھا ٹھیک ہے اب سی ٹی ویگر اکلی دکھائیں اگر آپ آتے ہیں تو میں آپ کو اس میں بریج سٹون اور ڈنلوپ اور یوکو آما اس کے بعد ہمارے پاس ٹائر ہے اوینڈا کا اوکی اس کے بعد ٹائر کا ہمارے پاس ٹائر ہے یہ تو اس کا سیم لگ رہا ہے گرین ٹائر ہے اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے ٹائر اس میں اویشن کا ہمارے پاس ٹائر ہے یہ اویشن ہے یہ ہے ہیبی لیڈ ہیبی لیڈ یہ ٹائر تو بہت بہت زبردست ہے اس میں آپ کو بہترین چیز جو اے پلس کا ٹائر مل جائے گا صحیح ہے زبردست اے پلس کا ٹائر مل جائے گا یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے دھاگے والا ٹائر ہے دھاگے والا ٹائر ہوتا ہے کہ روڈ گریپ اچھی ہوتی ہے اور تار والا ٹائر جو تو ساؤنڈ کرتا ہے دھاگے والا ٹائر روڈ گریپ اچھی ساؤنڈ نہیں کرتا طار والا ٹائر ہوتا ہے طار والا ٹاstar ہے پاس بچ کو لائائف اچھی ہے یہ ٹائر کا بلی آیا死ت ہے لیکن ان کو نیو میں کر کے سیل کر دے ہیں ہم قابلی میں ہیں یہ نیو ٹائر ہی ہے لیکن ہم اس میں بلے زب قررت سرہ دلrijہ مرجمات کرنا بہاگ yep ہم نے اس کو پیکنگ کر کے نیو میں نہیں ہم نے یہ نیوی سہل کرنا ہمیں جو ہمیں یہ قابلی آئے ہیں یہ کس گاڑی کا ٹائر ہے یہ مہران کے ٹائر ہیں اور برینڈ نیو ٹائر ہیں لیکن ہم نے اس کو پیکنگ کر کے سیل نہیں کریں گے چلیں یہ چار پڑھے ہیں ٹائر آپ کے پاس سیم مل جائیں گے چلیں یہ بھی آپ نے میرے لئے کرنے ہیں اور یہ کتنے کی ہیں چار یہ چار ٹائر بنے گے آپ کو ستائیس ڈار پہ کے اگر اس کا ریجنل ریٹ ہے اگر اسی میں لیتے ہیں تو ساڑھے بارہن ڈار پہ کے ایک ٹائر ہے پچاس ڈار پہ کے ٹائر ہے زبردست ہے یہ ساری آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے جیسے کہ کابلی آپ کو یوکواما مل جائے گا تویو مل جائے گا بریجسٹون مل جائے گا ڈنڈوپ مل جائے گا زبردست ہے اور یہ ساری بارہن ڈار پہ کے پاس بھی بڑی ہوتا ہے یہ مہران کا ہے یہ کم پرائز میں مارکیٹ میں ابھی اس کا ریجر چل رہا ہے چالیس ڈار بی چالیس ڈار بی چار ہوں گا ہم آپ کو دیں گے 35 ڈار بی چار اینڈ نیو اور اس کے بعد جیسے سٹی کے لئے ہے اور ویگنار کے لئے ہے اچھا اس کا بتائیں سٹی کا بتائیں کیوں کہ یہ سٹی کے لئے مارکیٹ میں یہ کابلی ریم ہے مارکیٹ میں نئے ریم اسی ڈار پچاس ڈار پے ریٹ ہے ہم آپ کو یہ چالیس ڈار پے کے دیں گے ریم کی ہر طرح کی گرنٹی ہوگی اس کا کیا ریٹ ہے یہ سر آپ کو ملے گا چالیس ڈار پے کا بریان نیو ریم ہے اور ہر لیاس ایک قولٹی سے بہتری ہے ویگنار کا کرویا تیرا انچ میں اور پڑا ہوا ہے اور اس کو سلور پڑا ہے پانسٹ ہائیس پڑا ہوا ہے یہ تیرہ انچ میں پڑا ہوا ہے بلیک سلور میں بلیک ٹول میں پڑا ہوا ہے humارے پاس تو یہ کم پرائز میں آپ کو اٹھائیس زار تیز زار رپی کی ریج میں آپ کو یہ چینج کروا سکتے ہیں کسی کوئی یہ ایک ایسی گاڑی ہے سیڈنٹ بھی چلاتے ہیں اور اکانومی کلاس والے بھی چلاتے ہیں یہ مہران کے لیے بھی ہمارے پاس رم پڑے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں بارہ انچ میں بلاک لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ آج کل جیسے کہ لڑکے سپورٹس گاڑیاں تیار کرواتے ہیں اور ان کو چھوٹے گاڑی میں اچھے رم نہیں ملتے ہم نے یہ چھوٹی گاڑی کے لیے خوبصور ڈیزائن ہے بہت پیارا ہے اور یہ بلاک میٹ میں بھی مل جائے گا جیسے کہ آپ گاڑی ڈاؤن کرتے ہیں اس میں سائز بڑا لگواتے ہیں وائٹ لیٹر ٹائر لگواتے ہیں تو گاڑی لکوائز اچھی لگتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈبل ڈڈی میں پینٹ میں سے رم پڑا ہوا ہے جیسے گری کلر کے گاڑی ہے بلیک کلر کے گاڑی کو بہت سوٹ کرے گا تو یہ ساری ورائٹیز پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ آئیں ہماری دکان پر وزٹ کریں تو انشاءاللہ وہ کم پرائز میں اور اچھی چیزیں یہ دیکھیں جی اور یہ آسان بھئی ہے ہماری شوق کے ہمارے کلائنٹ ہے جو کسٹمر ہے جو ہم سے ٹائر چینج کرواتے ہیں اور یہ کمپیوٹر وز ویل بیلسنگ ان کی گاڑی کی ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد اگر انہیں ضرورت پرجے تو بل لے کے ہیں تین سے چار مرتبہ یہاں سے وہ فری ویل بیلسنگ آپ کروا سکتے ہیں ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ عوام کو پتا چلے ٹائٹس کے ریٹس بغیرہ کا پتا چلے ویڈیو کا یہاں ہی پہ ہم اینڈ کریں گے ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کا سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ